اچھی بات آج میں مل نہیں سکتا کیونکہ میری نیند نہیں ہوئی ہے آپ کو بیان سے بھی اندازہ ہو گیا ہوگا بجا بجا سا لگ رہا ہوں میں میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے کھوپڑی میری صحیح کام نہیں کر رہی ہے جب نیند پوری نہیں ہوتی نا تو مجھ سے زیادہ نہیں الجا کریں میں پھر طبیعہ سے سنا دیتا ہوں پھر میں بعد میں سوری بھی کر لیتا ہوں لیکن اس وقت میں سنا دیتا ہوں کھانے سے زیادہ نیند ضروری ہے صرف ہمارے لیے نہیں سب کے لیے میں سویا ہوں نہیں کلکل دماغ کی رنگیں کھچ رہی ہیں کیا کہنے پینڈول نہیں کھاتا اللہ کا شگر ہے یہ خوب سمجھ لیں یہ جو لوگوں کو ذرا سی طبیعت خرابی پینڈول پھانکنا شروع کر دیتے ہو یہ اپنی صحتوں کا بیڑا غرق نہ کی اگر ہو بھائی آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی اس کے آپ کے طبیعت میں کھشاؤ پیدا ہو رہا ہے تو سو جاؤ دوا تو بہت ہی شدید ضرورت میں کھانے کی چیز ہے میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں اس درہ سا مسئلہ ہوا پینڈول قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے پینڈول کھا رہے ہیں تم تو جلاب آور دوا کھاؤ اگر قبض کی وجہ سے سر میں درد ہو رہا ہے موشن کی چیز کھاؤ تم جمال گھوٹا کھاؤ تو دوائیں کھا کھا کے اپنے آپ کو پاگل بنایا ہوئے حتی الامکان یہ میڈیکل سائنس کا اصول ہے دوا کے وقت بلکل اس وقت پہنچے جب آپ کے پاس میڈیسن کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو سمجھتے ہو موٹے ہو گئے ہیں پتلا ہونے کی دوائیں کھا رہے ہیں شلو پھرو بھاگو دوڑو خوراک کم کرو خود ہی ہو جاؤ تو مجھے پتا ہے میرے نین نہیں ہوئی ہے تو اس لئے کھپڑی تھوڑی سی خراب ہے تو وہ سو جائیں گے تو صحیح ہو جائیں گے ان کو ملقات کراتے ہیں نا یہ بھی پٹھنا جائے گی ہوا اچھا بھائی